السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لائے ہوں مٹن بونلس کڑاہی کی ریسیپی یہ کڑاہی اتنی مزدار بنتی ہے کہ آپ انگلیاں چاٹنے میں مجبور ہو جائیں گے نان کے ساتھ یا پھر آپ اس کو رائز کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا مسالہ بن کر تیار ہوتا ہے تو جلدی سے اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے مٹی کی ہانڈی ملیا ہے ہاف کیجی بونلس مٹن اس میں ہم شامل کر رہے ہیں تقریباً آدھا کلو کے قریب ٹماتر ہم نے یہاں پر تمام چیزیں بلکل ثابت لینی ہے جیسے میرے ٹماتر یہاں پر شامل کر رہی ہوں اس میں شامل کریں گے دو سابق لیسن اور یہ دیکھیں ادرک کا بڑا ٹکڑا میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے اس کے بعد اب ہم شامل کریں گے تقریباً آٹھ سے دس ہری میرچیں اس کے بعد اب ہم ثابت مسالے ڈالتے ہیں اس میں جائے گا ایک دار چینے کا ٹکڑا اور ایک بڑی الائچی ایک الائچی اس میں بہت ہے اس کے بعد اب ہم آٹھ سے دس لانگ شامل کر دیں گے دو چھوٹی الائچی شامل کر دیں گے اس کے بعد ہسپے سائے کا نمک استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی ہم نے اس میں حلدی شامل کر دینی ہے اور تقریباً چار سے چھے گلاس ہم نے پانی کے شامل کرنے ہیں اس کے بعد تقریباً ہم نے اس کو دو سے تین گھنٹوں کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہاں پہ یہ چیک کریں تقریباً آدھی یقنی ہماری بچ گئی ہے مجھے تھوڑی سی یقنی یہاں پہ چاہیے تھی کیونکہ موسم بہت ڈھنڈا ہے لیکن ہم نے اس کا پانی بالکل خوش کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے استعمال کرنا ہے پیاس کا پیسٹ میرے پاس یہاں پہ فروزن پیاس کا پیسٹ موجود تھا تو میں استعمال کر رہی ہوں لیکن اچھا ہے کہ آپ فریش استعمال کریں پیاس جیسے ہی ہلکے سے ڈی فروز ہوئے تو میں نے اس میں آئل شامل کر دیا تقریباً ون فورت گف کے قریب اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کی اچھے سے بھونائی کرنی ہے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے جب پیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں تو پیاس فرائی ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں لیکن جیسے اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے گا ہم اس میں مسائل شامل کریں گے سٹارٹ میں جو ہم نے گارلک استعمال کیا تھا اس کا پیسٹ ہم نے نکال لیا ہے اس کے بعد اچھے سے اس کو یہاں پر ہم نے بھون لینا ہے پیاس کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے صرف لیسن کا پیسٹ استعمال کیا ہے ادرہ کو دوبارہ استعمال نہیں کیا تو آپ نے بھی ادرہ کو استعمال نہیں کرنا ورنہ جو فلیور ہے وہ بہت کروا ہو جائے گا یہاں پہ میں گھی کا استعمال کر رہی ہوں گھی سے ہانڈی کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی مزدار بن کر نکالتا ہے یہاں میں نے تین چمچ گھی کے استعمال کیے ہیں اگر آپ چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں اس کے جگہ پہلے ہی آپ تھوڑا سا آئل زیادہ استعمال کر لیں یہاں پر میں ہلکا سا اس کو مکس کر لیتی ہوں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں شامل کر دوں گی اپنا بونلس مٹن یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر جناب اس کو اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے تاکہ جو مٹن میں ایک سپیسیفک سی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور مٹن جو ہے وہ اچھے سے فرائے ہو جائے اس میں میں ایک چمچ دڑا مش کا استعمال کر رہی ہوں اس کے بعد اس میں شامل کرنا ہے ایک چمچے قریب نمک اور اس کے بعد دو چھوٹے چمچ بھر کر میں استعمال کر رہی ہوں دھنیا ثابت دھنیا ہے اس کو میں نے گھر پہ پیسا ہے اس طرح سے پیسا وگر استعمال کرتے ہیں دھنیا تو اس کی وہ سمیل نہیں آتی وہ خوشبو اور وہ مزہ ہی نہیں ہوتا ہے تو دھنیا کوشش کیا کریں کہ آپ گھر پہ فرش پیسا کریں اس کے بعد جو ٹماٹر تھے اس کی پیوری میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اچھا خاصا اس کا مسالہ بن جائے گا اور یہی مزیدار ہانڈی ہے کیونکہ خالی اگر آپ مٹن انجوائے کرتے ہیں تو شاید اس میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا آپ کو اس مسالے کے ساتھ مٹن کو انجوائے کرنے میں ہوگا اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد اب ہم نے اس کو تقریباً رکھنا ہے 20 سے 25 منٹ ہم نے دم پر یہاں میں دم اس لئے دی رہی ہوں تاکہ جو ٹماٹر ہے وہ اچھے سے مٹن میں جزب ہو جائے اور یہ فلیور سب ایک ساتھ مکس ہو جائے یہاں پر اب میں نے تھوڑا سا اس کو بھون لینا ہے بھونائے کے بعد اب ہم اس میں شامل کر دیں گے فرش ہرہ دھنیا میں پہلے بھی اس میں مکس کرتی ہوں اس طرح سے ہانڈی کا فلیور مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اوپر ہم نے بعد میں اب شامل کرنا ہے یہاں پر یہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور جی یہاں پر میں ہاری میٹرو کا استعمال کر رہی ہوں اور جی ہماری ہانڈی تیار ہے ریسے بھی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پر سبسکرائب کر دیجئے گا میں انشاءاللہ اگلی ویڈیویں ملتی ہوں لیکن آج کے لئے اللہ حافظ